اگنی ویرو کو دس پرتیشت آرکشن کیا ختم کرے گا سیاسی جنگ اب اگنی ویرو کو کیندری سرکشابلوں میں سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ دس ویزدی آرکشن اپنی چار سال کی نوکری کے بعد ان کو ملے گا یہ بھی بات نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ فیزیکل ٹیسٹ ان کے لیے انیوارے نہیں ہوگا کیونکہ آرمی کی ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس کے لیے الیجیبل ہوں گے تو کیا سوچتے ہیں اس پر میرٹ کے لوگ کیونکہ میرٹ پشمیتر پردیش کا وہ ہب ہے جہاں سے یوہ فوج میں جانے کے لیے لیلائت رہتے ہیں اور کافی اگنی ویر یہاں سے بھی بھرتی ہوئے ہیں تو کیا سوچتے ہیں لوگ یہ جان لیتے ہیں میرا نام سوہیب ریزوی ہے شویب کیا لگتا ہے کہ یہ دس پرتیشت جو آگرکشن دے رہے ہیں راجنی تیس پہ جو چل رہی تھی اگنی ویر کو لے کے ایک سیاسی جنگ تھی الائنس جو تھا سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا انہوں نے چناؤں میں بہت جو شور سے یہ مددہ اٹھایا تھا تو کیا لگتا ہے جنگ ابھی ختم ہو گئی دس پرسنٹ آرکشن سے یہ ابھی جاری رہے گا یہ مددہ نہیں جیسے ہی اگنی ویری ہو جنہ آئی تھی تو یہ تو سبھی لوگوں نے کہ سمجھ ماہ گیا تھا اور سرکار کا ایک غلط فیصلہ تھا اب یہ سرکار بھی دباؤ میں ہے اس میں اور اس کے بھی سمجھ ماہ رہا ہے جب ہی اس میں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دس پرسنٹ ریزرویشن کے اندیا سرکشہ بھالوں میں دیا جا رہا ہے یا دوسرا جو اور بھی میرا تو ہی کہنا ہے کہ پوری طریقے سے غلط تو ہے ہی اگنی ویری ہو جنہ پورانی بھی آوستہ کو بحل کر دیا جاو ہے یا تو کیونکہ ہم جو لوگ گاؤں کے رہنا والے ہیں گاؤں میں جو چھوٹے کسان کا بچہ یا کمیرے ور کے جو نوجوان اس کا ایک سپنا آرمی کا ہوتا تھا وہ اب کہیں نہ کہیں جو وہ ٹوٹ گیا ہے تو اسے دوبارہ بحل کیا جاو ہے اور اگنی ویر میں جو سارے صدھار کیے جاو ہے کیا نام ہے صاحب میرا نام پر آکھ شرمائے جی پر آکھ کیا لگ رہا آپ کو میرے حساب سے تو اس یوجنا میں یہ آرکشن کا جو انہوں نے یہ دیا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن ابھی اور اس میں بہت ساری صدھار کی ضرورت ہے دس پرسنٹ میرے حساب سے کم ہوگا اس کو اور آگے لے کے جانا چاہیے سر نمشکر کیا نام ہے آپ کا ایس پی سنگ ایس پی سنگ صاحب اگنی ویر کو لے کر آپ تو گاؤں دہات سے ہی آتے ہیں تو دس پرسنٹ آرکشن کی کیندری سرکشا بلوں میں بات کی جاری ہے آپ اسے کیسے لے کر رہے ہیں کیا سیاست کم ہو جائے گی دیکھیں میرے حساب سے تو سیاست ابھی کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی پرسنٹ اور دس پرسنٹ ایک طرف ہو گیا اور نبی پرسنٹ ایک طرف ہو گیا ہے میں ہو چاہے آرمی کے اندر میں ہو اور ان کو دس پرسنٹ سے پی سفائی ایک یہ پی سفائنگ طریقہ ہے کہ کس طرح سے سرکار دعواؤں میں آکر کے کسی مدد کو کیسے پی سفائی کرتی ہے یہ صرف وہاں تک ہے لیکن میرا مانا یہ ہے کہ ہمارے نو جوانوں کو اور جادے موکے دیے جانے چاہیے اس ارکشن کو بھی آگے سے بڑھایا جانا چاہیے ارکشن سے بڑھایا نہیں جانا چاہیے پہلی یوزنہ کو ہی بھال کر دیا جانا چاہیے پہلی یوزنہ پہلی یوزنہ کو بھال کر دیا جانا چاہیے سنگھ ساب میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈیا آلائنس تھا اکھلیش یادم ہوں یا رہول گاندھی انہوں نے جو اور شور سے اگنیویر مددہ اٹھایا اب جو سنچودن دس پرسنٹ کا ہو رہا ہے تو ایک نیتک جیت وپکش کی مانتے ہیں یا بی جے پی کا یہ بڑا قدم مانتے ہیں یہ وپکش کی جیت بھی ہے ٹھیک ہے نہیں اور جو ہے رولنگ پارٹی ہے اس کا دباؤ میں کام کرنا ہے کیا نام ہے آپ میرے نام سنجے سنگھ ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں اگنیویر یوزنہ جو ہے پہلی بات تو یہی غلط سرکار نے لاغو کی تھی اور یہ دس پرسنٹ کا آرکشن دینا کھیول جون جونہ پکڑانے والی بات ہے اور وپکش کے دباؤ میں سرکار اس طرح کا کام کر رہی ہے میرے حساب سے اب بھی جو ہے یوہا تھگا سا محسوس کر رہا ہے اس آرکشن کو بڑھایا جانا چاہیے اور راجنیتی تو ختم ہونے کا مطلب ہی نہیں اٹھتا کیونکہ آج استطیق یہ ہے کہ یوہا بے روجگار ہے اور اگنیویر میں چار سال کے لیے اتنا پریشرم کر کے چار سال کی نوکری پرابت کرتا ہے اور اسے دس پرسنٹ آرکشن نوکری پرسنٹ کا کیا ہوگا محنت تو انہوں نے بھی کی ہے تو سرکار کو اس میں اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے میرے حساب کیا نام ہے بھائی لوکیشن آم ہے میرا اور جس طرح سے ابھی آپ اگنیویر پر بات کر رہے ہیں دس پرتیشت پر تو مجھے رکھتا ہے کہ دس پرتیشت جیسے اونٹ کے موں میں جیرا تو بلکل اسی طریقے سے سرکار نہیں کیا ہے اور بات اگر عمر کی آ جاتی ہے کہ عمر میں بھی وہ لوگ چھوڑ دے رہے ہیں پانچ سال بات چھوڑ دے رہے ہیں پانچ سال کی چھوڑ دے رہے ہیں اگلے ورس اور اس سے اگلے ورس وہ تین ورس کی چھوڑ دے رہے ہیں تو ایسے میں جب وہ ویکتی اگنیویر کی جب وہ ٹریننگ کر کے آ رہا ہے اگنیویر کی نوکری کر کے آ رہا ہے تو کئی نہ کئی اس کی جو فیزیکل ہے اس میں چھوٹنا دے کر اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی آبادی میں کیونکہ ابھی یہاں جب روزگار کی بات سرکار کرتی ہے تو آپ دیکھیں تمام جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ بے روزگاری کے لیے لوگ دھنے پہ بیٹھے ہیں یوہا کہیں پہ بھی دیکھا اپنے ایک جگہ ریلنگ بھی ٹوٹ گئی وہاں پہ لوگ نوکری کے لگے تھے ایک پرائیویٹ نوکری کے لیے لائن میں لوگ وہاں لگے ہوئے تھے وہاں ریلنگ بھی ٹوٹ گئی لوگ گرے چوٹی لئے ہیں تو ایسی تمام جو تصویریں وہ دیش پردیش سے سامنے آتی ہیں لیکن یہاں سرکار کو سب سے پہلے روزگار پہ دھیان دے چاہیے اور اگنی بیر کے اگر بات کرے تو اگنی بیر پر جو آرکشن انہوں نے دس پرتیشت کیا ہے اس کو کم سے کم پچاس سے ساٹھ پتیشت ان کو کرنا چاہیے کیا نام ہے بھائی میرا نام سب امرانہ ہے آپ تو گاؤں سے آتے ہو جی پولیس کی ٹرائی بھی کر رہے تھے آہ پر ٹرائی بھی کر رہا تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگنی بیر یو جنہ کا پہلا سائیڈ ایفیکٹ یو آؤ نے لوگ سبح چناؤ دو جار چوویز میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو دے دیا تھا اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دس پرسینٹ کا آرکھنڈ کیردیا اندری اردسینک بل میں اگنی بیروں کو ملے گا لیکن مجھے لگتا دس پرسینٹ سے ان کی پورتی نہیں ہو پائے گی اور آپ دیکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو میں ایک ویڈیو پانچ سیکنڈ کی وہ بھی چلا دیں جب صبح کے چار بجے دیہات کی سڑگوں پر پیر دھرنے کے لئے جگہ نہیں ملتی تھی اور اب جب دیکھتے ہیں تب کبھی گاؤں جاتے ہیں صبح صبح دیکھ کا دکھ کا کوئی لڑکا رننگ پر ملتا ہے ابھی کوئی ایسا روجان ابھی کوئی ایسا انٹریسٹ بچے اگنی بیری ہو جانہ میں نہیں لے رہے وہ اپنا فیوچر سیف نہیں مان رہے جبکہ سرکار کا کام ہوتا ہے بچوں کو ان کے روجگار کا سنشت موقع دینا شبہ ہم ایک بات اور سننے میں آئی تھی پشمتر پردیش میں اگنی بیر میں بھرتی ہونے کے بعد لڑکوں کے رشتے آنے بند ہوئے ایسی چرچہ چلی ہیں پشمتر پردیش میں کیا یہ فیکٹ چولے دراصل ہمارے پشمتر پردیش میں سرکاری نوکری وڑا داماد سب کو چاہیے اور یہ تو سرکاری نوکری نہیں مانے جائے گی بیقتی کو پتایا کہ چار سال بعد جب وہ ریٹائر ہو کے آئے گا اور وہاں سے تو وہ ہتھیاروں کی ٹریننگ اور سب چیزیں لے کر آئے گا جب اسے ہاں روجگار نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکتی ہنسا کا سہارا لے لے تو وہ تو ایسی ہی گھومے گا تو پھر اسی وجہ سے اس پر بھی ایک پرباہ اوپڑا ہے کیا نام ہے بھائی جی پروین چوہان پروین آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کا صحیح قدم یا صدہار کی ضرورت سب سے پہلے تمہیں بھائی کے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے آدمی ٹریننگ لے کر آئے گا ہتھیار چلائے گا اپنی سوچ کو سبی کو درست کرنا چاہیے کیونکہ سینہ میں آکے آدمی اچھی چیزیں بھی سیکھ کے آئے گا دیش پرین بھی ہو گیا آپ لوگوں سے بات کریں دیش پرین نام کی چیز ہی دکھنا بند ہو گیا ایجوکیسن اس ٹائپ کی رہی نہیں ہے اور بات رہی کہ اگنیویر تو کمپل سری کر دینا چاہیے اگر کوئی اٹھارے سال کا بچہ پانچ سال دیش کے لیے ٹریننگ کر کے آئے گا تو دیش کے پرتی سوچے گا ہاں یہ اس میں سنسو دن کی جرور جرورت ہے جو آدمی چار سال بعد آئے گا اسے آٹھ سال ملنے چاہیے کم سے کم کہ سینہ میں رہے اس کے بعد کم سے کم پچاس پرتیسط لوگ کہیں نہ کہیں سرکاری جو بھی نوکریہ ہیں اس میں انہیں چھوٹ ملنی چاہیے ایک طرح سے آرکشن ملنے چیئے تو اگنی ویر سے میں پوری طرح سنتوشت ہوں لیکن یہ بلکل کہنا گلت ہے کہ لوگوں کو روجگار نہیں ہے اگنی ویر گلت ہی ہو جانا ہے ہاں اس میں سنسو دن کی جرور جرورت ہے کیا نام ہے میرا نام ابhinav شرما ہے ابhinav آپ کو کیا لگتا ہے ایک ایزا یوت کہ اگنی ویر کتنا صحیح کتنا گلت کتنا سنسو دن کی ضرورت کیا سرکار نے دیکھئے اگر استیتی دیکھی جائے ہم لوگ بولتے ہیں کہ یو آئے بلکل بے روجگار گھوم رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کو سہرابی ملے گا اگر اسے کچھ کام کرنا ہے کہیں نہ کہیں اسے سپورٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کچھ کورس کرنے کا چار سال کام کرے گا آگے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اور رہی بات اس میں ہے کہ مددو گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہے دوسری گورنمنٹ اس میں کچھ کچھ کھامیاں نکالے گی گورنمنٹ نے بھی اگر یہ کام کر رہا ہے کچھ سوچ کہ ہی کر رہا ہوگا کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا جو ہمارا یوہ ہے وہ اس لائق بن جائے گا چار سال کام کرنے کے بعد کہ وہ کہیں جیسے آدمی ہتیہ کن نہیں کوشش کرتے ہیں لوگ کی میرے پر کام نہیں ہے کچھ نہیں ہے اتنا ٹرینڈ ہو جائے گا وہ کہیں بھی کسی بھی پرستیتی میں اپنے کو سربائیو کر جائے گا گورنمنٹ کا مددہ یہ دھا ہے کہ آدمی کو یوت کو اس لائق بنا دیا جائے کہ یہ کہیں گلت قدموں پر نہ جائے اور اپنے کو سٹینڈ کر سکے آپ کو لگ رہا سنشودن کی ضرورت ہے دیکھئے تھوڑا سنشودن کی ضرورت ہے باقی یوجنا کوئی بری نہیں ہے جہاں لوگ خالی گھومتے تھے لڑکے آوارا گردی کر رہے تھے انہیں کئی نہ کئی ایک راستہ ایسا مل گیا کہ ہاں بھئی جائیں دیش کے لئے کریں اور اپنے لئے کچھ کریں چنمے جوشی چنمے آپ کو کیا لگتا ہے میرے کو لگتا ہے کہ ویپکش کی جو سیاست چل رہی ہے وہ 10% الیکشن آنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جو ابھی تک سیاست جیسی چلتی آ رہی ہے وہ پولیسی کو بہتر بنانے کے لئے نہیں اپنی راجنیتی چمکانے کے لئے چل دیا جادہ تو اور بھی کچھ نہ کچھ یہ ایسا آپ کر کہیں گے اس میں یہ اس کا مددہ بنایا جائے گا دو تین چیزیں ایک سکا نکالی جائیں گی جیسے بہت ساری فیک نیوز چلتی ہے اس میں بولتے ہیں کہ اگر نیویر کو کچھ معافظہ نہیں ملا ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ کلیر ہوئی تھی اس کے فادر نے بولا کہ ہاں میرے کو ایک کروڑ روپے معافظہ ملا ہے تو ایسی بہت سارے مطلب غلط چیزیں فیرائی جا رہی ہیں سماز میں اس سے پھر ایک ودروب ہوتا ہے سماز میں اور وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اب ہمارے ساتھ نریند خدوری جی ہیں برش نیتا ہے راستی لوگ دل کے اب تو آپ سرکار کا پکش ہیں دستویز دی دی دیا آپ لوگوں نے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے بہت بیروجگوار نوجوان گاؤں میں ہیں اور بہت مجبوطی کے ساتھ گاؤں کی سڑکوں کے بہت تیاری کرتے تھے اور ہندوستان کی فوج جس میں پچاس ساٹھ ہزار فوجی ہر ورس ریٹائر ہوتا ہے پرانتو جب ہم اپکش میں تھے تو میرے نیتا نے درج نوریلیا راجستان میں اتنا پردیش میں بھی اس اگنی ویر کے بیروض میں کی تھی اور ہمارا دل اگنی ویر کا بیروضی پہلے سے رہا ہے کیونکہ ہم گاؤں اور دہاس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جو اسے لئے مہتیار نہیں کھری سکتے اس کا طریقہ ہے خوجنا پڑے گا جو رکھچا ویشے سکے ہیں جو بہت پور سینک ہیں بہت اچھے اچھے بدوان لوگ ہیں ان کی ایک آیو گھٹیت ہونا چاہیے اور اس میں اگنی ویر جیسی جو جنا کا رو بدلک ہے اس کا کچھ نہ کوئی شروف ہونا چاہیے اگنی ویر رو جنا تو رد ہونی چاہیے یہ میسے جارہا پوری دنیا میں کہ ہندوستان پہ فوج کے خرچہ چلانے کے لیے دھن کا آباؤ ہے اس لیے اس کو بھی بچانے کے لیے اور اگنی ویری جنا جن چودری اس بارے میں اٹھائیں گے جن چودری جی نے بات اٹھائیے تبھی تبھی ریلکسسن ہو رہا ہے سرکار بھی بس ہو رہی ہے یہ اس میں نہیں ہو رہی یہ ان کے اندر بات چلے ہم سرکار میں چلے گے تو سرکاری طور سے بات کریں گے وہ پریتن سیل ہیں اور اگنی ویری تو رد ہو جانی چیئے تھی نرین جی لیکن وہ دس پرسن انٹاریکشن ہمارا نیدب دس پرسنٹ پہ آیا ہے اور بھی صدار کرے گا اس میں بہت بڑی بات ہے کلدیپ کلدیپ آپ کو کیا لگتا ہے اگنی ویری یوجنا کا دیپک جلتا رہے گا یا پھر نئے طریقے سے بڑا دیپک منے گا نہیں سرکار نے اردسینک بلوں کے اندر اس میں دس پرسنٹ کا ارکشن دیا ہے گورنمنٹ اسی میں جو ہنٹر پرسنٹ کر دیں کیا جو ایک اگنی ویر کا بچہ ہے کیا وہ ساری الیزیبیلٹیز پوری کر کے اگنی ویر میں نہیں آیا کیا وہ دوسری الیزیبیلٹیز پوری کر کے وہ اردسینک بل میں جائے گا وہاں بھی تو سرکشہ کا کام کرے گا تو جب آپ اتنے پریشان ہیں کہ اگنی ویر یوجنا کو لے کے آپ سنسد کی جو چنا ہوئے اس کے آپ پر کوشن اڑ گیا یا آپ کو ایسا لگنے لگا کہ آپ نے دس پرسنٹ اردسینک بلوں میں جا کے کوئی کلرک کا کام کرے گا وہاں بھی تو سرکشہ کا کام کرے گا آرمی میں بھی کیا کر رہا ہے وہ بھی وہیں کر رہا ہے آپ اُسے دس پرسنٹ دیکھیں جو ہے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ویپکس کے دباؤں میں ہیں یا ہم اپنے کہی ہوئے گلتے کو صدار رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے آپ ایسی کو رکھیں اردسینک بلوں میں جا کے پہلے بھی تو بھرتی ہوتی تھی پہلے کونسی وہ گھر چلے جاتے تھے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ ریٹائرمنٹ تھوڑی لے دیتے تھے تو سرکار کو اس بات کے لئے سوچنا چاہیے دوسری بات ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر روزگار ہے کو لے کر روز ہے یہ بہت بڑا سچ ہے یوباؤ کے لئے اٹھارے سے چالیس ورگ کے لئے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس کسی بھی پارٹی کے پاس ان کے لئے کچھ نہیں ہے کھا لیے یہ کیول ان سے جھنڈے اٹھوا سکتے ہیں انہیں بڑوا سکتے ہیں انہیں بھیڑ میں بلوا سکتے ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں فائدہ کیول چالیس سال سے اوپر کے وقتی کو ہی ملے گا اٹھارے سے چالیس سال کا ورگ سب سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے سب سے زیادہ ان کے لئے لڑتا ہے سب سے زیادہ سب کام کرتا ہے لیکن کسی پارٹی کے پاس کوئی ایسا مدہ ہے کیا کہ وہ اٹھارے سے چالیس سال کے ورگ کے لئے کچھ سوچیں آج میں کچھ دیر پہلی پڑھ رہا تھا کہ پی سی ایس کی جے کی ایک پریقشہ ہوئی اس پریقشہ کے اندر یہ کتنا بڑا گھوٹالا بھی سامنے آیا ہے کہ اسے سوچ کے پڑھ کے جو میں نے کچھ لوگوں کو بتایا وہی بھی ہل گئے جو ایک بچہ چار سال تک تیاری کرتا ہے میں اس کی پریقشہوں میں جا کے لکھتا ہے اور جب اتفاق سے اس کے دو نمبر کا ہم آتے آٹی ہے کہ تو اس نے اپنی جو وہ چیزیں نکلواتا ہم ہاں سے جا کے تو اسے پتا جلتا ہے کہ اس کی کوپی میں جو پیت نمبر گیارہ ہے پیت نمبر تیرہ ہے پیت نمبر سترہ ہے وہ اس کی رائٹنگ کہیں نہیں ہے دوسرے لگ گئے یہ استدھیہ ہو رہی ہے تو سرکار کر گیا رہے یہ روزگار کو لے کے کیا کوئی ایسی پارٹی ہے ڈالتے ہیں چالیس سال کے بعد آدمی وٹ ڈال لے نہیں جاتا چالیس سال کے بعد کسی بھیڑ میں نہیں جاتا میں نے تو ساتھ بجے سب سب سے زیادہ بجرگو کوئی لائن میں دیکھا آپ تو سکشا میں آپ تو سمجھ میں نے جو دیکھا کیا نام میرے نام مجید تومر ہے دیکھ کے بتائیے یہ جو دس پر اس دی کا سنشدن کر رہے ہیں ریزرویشن دے رہے ہیں ریزرویشن دیکھو بڑھانا بھی چاہیے سب سے پہلے تو اگنی ویر جو ایک ایکسپریمنٹ ہے بہرے کنٹری کو دیکھ کر کے یہ تو چیز ہونے ہی نہیں چاہیتی پہلی کیونکہ ہمارا دیش بہت بڑا دیش ہے گا اس کو جو ہے جو روزگار کے لیے جو لوگ آتے ہیں بھرتی کرتے ہیں اپنی وہ جذبہ ہوتا ہے یہ نوکری نہیں ہے اب جذبے کے ساتھ جب آئیں گے لوگ جو ہے تو اس جذبے کے ساتھ انہوں نے جو نا پولیسی بنا کے سٹیٹیزی بنا دی کہ ہاں یہ اتنے سال چلے گا اس کے بعد یہ بہر آ جائیں گے بہر آ کے روزگار کلیں گے جذبہ ہی سارا کتم ہو گیا اب یہ نوکری دیکھ رہے ہیں جذبہ دیکھ رہے ہیں جذبہ دیش سے بڑھا نہیں ہو سکتا اور اگر اگنی ویر ہے تو اس کو جو نا تینیور انہوں کا بڑھانا چاہیے کم سے ہم کم سے ہم جو سینک کے لیے بڑھتی ہونے کے لیے آتا ہے بندہ جو ہے وہ جذبے کی ساتھ آ رہا ہے نوکری کرنے نہیں آ رہا وہ دیش کی جو ہے نا بورٹر پہ کھڑا ہو کر کے وہ گولی بھی کھا رہا ہے اور وہ جو ہے گھر چھوڑکایا ہے تو وہاں پہ وہ جذبہ دیکھنا چاہیے نوکری تو ایک وہ سیلی ملی رہی اس کو جو ہے پینچنی ملتی ہے اب انہوں نے ایک ترے سے اس کو ایکسپریمنٹ کر کے سارا بیگار کر دیا نو ہے اگنی ویر کا نام ہی غلط ہے جو جوان پہلے سے بھرتی تھا آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب سڑکو پہ صبح مانڈنگ میں یا ایویننگ میں جو ایک ایکسپریمنٹ کے طور پہ ٹریننگ کے طور پہ ٹریننگ کرنے سے پہلے جو ایک جو نا وہ واق کرتے تھے تیج بھگتے تھے مطلب وہ اپنا ایک تیاری کر رہے تھے آج اس میں 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 بہت کم سنکھیا میں لوگوں کو جوان لوگوں کو دیکھتا ہوں جب بھی میں ٹرائبل کرتا ہوں جو ہے تو بہت اگر یہ جذبہ ایسے ہی کم رہا تو اس دیش کو اتنے بڑے دیش کو بورٹر پہ جو ہے نا لے آنے کے لیے یا سہنا میں بھرتی کرنے کے لیے لوگ رہیں گے نہیں پرکو جذبہ ہی کتا ہو جائے گا تو آپ اس کنٹر میں پیسی ہی کمی نہیں ہے اس دیش میں پیسی ہی کمی نہیں ہے آپ ریپیٹ لارے ہو بولٹ ٹرین لارہے ہو آپ نے ایرے پورٹ بنا دیتے سارے تو کیا یہ ایکسپریمنٹ کرنا جروری تھا ہمارے کنٹری کی پوپولیشن ہے وہ ڈیڑھ سو کروڑ ہے کل کو ایک سو پچھپن کروڑ ہو جائے کہ ساٹھ کروڑ ہو جائی تو اس کو سمالنے کے لیے بڑی سہنا میں ایک جذبے کے لیے جو ہے جانا پڑے گا اس میں نوکری نہیں ہے یہ تو اگنی ویر کا آرکشن انہوں نہ کر کرا بھی ہے میں تو چینز نہیں کر سکتا لیکن میرا ایک پرسنل بھی ہوئی ہے اگر آپ نے اگنی ویر کا یہ نام دیا ہے تو اس میں ٹینیور بڑھاؤ اس کا جذبہ جب ہی بڑھے گا جب آپ اس کو فیسلیٹی سے ساتھ اس کو دوبتہ ہوگی تاکہ اس کا فیملی وہاں پر پریوار اور دیسوازی بھی خوش ہوتے ہیں یہاں دیکھو یہ گورنمنٹ نے تنہا بڑی کام کرا ہے کہ اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ یا کوئی کیلوارڈ نکلا اس میں کسی پولیٹکس کا جو نہیں ہونا چاہی یہ الگ سے تھا بلکل بلکل ویسی ہی رہنا چاہی کنمیل آگر یہ میرٹ کالیج کی کٹیا ہے جب چناوی چوپال ہم کرتے تھے اس میں سے ادھیکانچ لوگ بی جے پی کے سمرتن والے ہیں آج بھی جو بی جے پی کا سمرتن پکی طرح کرتے تھے لیکن اگنی ویر کے مددے پر سب کے مدد لگ بگ ایک ہی ہے کہ اس میں صدہر کی گنجائشیں اور دس ویزدی آرکشن سے اس میں کچھ نہیں ہونے والا اگنی ویرو کا بوشش نہیں ہوگا خراب اب ویپکش کو ملے گا جواب اگنی ویرو کو اگر دس پرتیشت کا آرکشن ملتا ہے تو کتنا بڑا لاب ملنے والا ہے تمام جو سیاسی رنڈ ہے کیا اس کے اوپر سیاسی رنڈ پر روک لگے گی اور ویپکش کو کیسے جواب ملے گا تمام اس پر چرچہ کرنے کے لیے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں سیدھا ان سے باتچیت کرتے ہیں کیا آخر کار وہ کیا سوچتے ہیں دس پرتیشت اگر آرکشن اگنی ویرو کو ملتا ہے کیا لگتا ہے کہ ویپکش کی موپے تماشا لگے گا وہی تماشا نہیں لگے گا یہ کوئی اپنے گھر سے تھوڑی دے رہے ہیں دس پرتیشت آرکشن یہ تو جو سسٹم ہے جنتا میں اگر آرکشن کا معاملہ ہے تو آرکشن دینا چاہیے کوئی تماشا کی ضربت نہیں ہے بلکہ سرکار کے موپے تماشا لگ رہا ہے ایک طریقے سے آج ہر چیز ٹھیکے داری ملی ہے سرکار کیوں ٹھیکے داری ختم نہیں کرے سمیدھان پر آنا چاہیے نا جس کا جو آرکشن بڑھتا ہے اس کو دینا چاہیے سرکار کو یہ تماشا سرکار کے موپے لگ رہا ہے اگنی ویڈیو جنہ سے کیا لاب ہو جائے گا مانتے ہیں آپ کوئی لاب نہیں ہوگا چار سال نوکری کرے گا شپن سال اپنے گھر بیٹھے گا اس کے بعد کیا کرے گا وہ بیچارہ اس کا پریوار کیسے چلے گا شپن سال کی سرویس سوری چھتیس سال کی سرویس میں چھتیس سال کیا کرے گا قائدے سے جو قانون چلتا رہا ہے سمیدھان چلتا رہا ہے اس پہ ہی سرکار کو فالو کرنا چاہیے اور وپکش ہمیشہ جو ہے سمیدھان پہ چل رہا ہے سمیدھان کے ساتھ کھڑا ہے سینہ کی ضرورت ہے اگنی ویر اگنی ویر تو کوئی ضرورت نہیں ہے جو پچھلے جو سسٹم چلتا رہا ہے سینہ کا اسی سسٹم پہ چلنا چاہیے تھکے داری ختم ہونا چاہیے اگر اگنی ویر کو دس پرتی سے تارکشن ملتا ہے کتنا بڑا لاب ہوگا کیا ویپکش کا جو رن ہے وہ فیل ہوگا دیکھیں ویپکش کی بات کر رہے ہیں آپ تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ نریندر موڈی جو چاہا رہے ہیں کہ یہ دیش تھکے داری سے چلے گا یہ دیش تھکے داری سے نہیں یہ دیش سمیدھان سے چلے گا یہ دیش بابا صاحب کے سمیدھان سے چلے گا ان بابا صاحب کے سمیدھان سے چلے گا جن بابا صاحب نے پورا اپنا جیون ویتیت کر دیا پورا سمیدھان بنانے کے لیے آج بھی آپ دیکھیں وشو میں اگر سب سے نمبر ون پر کوئی سمیدھان ہے تو بابا صاحب کا سمیدھان بھارت کا سمیدھان ہے جو یہ منووادی لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیش تو سمیدھان سے چلے گا نا منوواد سے نہیں چلے گا اور رہیوات اگنی ویر کی تو اگنی ویر گلت ہے ویروت ہم کرتے ہیں اس کا اور جب تک اگنی ویر جیسی یہ یوجنائیں یہ جو کالی یوجنائیں ہیں ان کو جب تک ہم ختم نہیں کر دیں گے تب تک ہم لوگ خاموش بیٹنے والوں میں سے نہیں ہیں آپ نے بھارت کے جو بورڈرز ہیں ان کے لئے آپ نے کیا بنا دیا جو بھارت کی جو سیمائیں ہیں ان کو آپ کھیل سمجھ رہے ہیں کیا آپ اگنی ویر لائیں گے اور اگنی ویروں کو وہاں پر بھیز دیں گے میں کہوں گی سینہ میں جس پرکار سے پہلے بھرتی ہوتی تھی سینہ میں اسی طریقے سے بھرتی ہونی چاہیے ان کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے اور پلس جتنی بھی ہماری سینہ میں جو جو فیسلیٹی وہ سب ملنی چاہیے ان کو اگنی ویر جیسی یوجنا ہے بلکل ختم ہونی چاہیے اس کا ہمیشہ ویروت کرتے رہیں گے اور اس کے لئے جتنی ہمیں لڑائی لڑی جائے گی ہم اس لڑائی کو بھی لڑیں گے ہم ان سب یووہوں کے ساتھ ہیں آپ یووہوں کو سینہ کے ساتھ اس ترکی کا کھلوار کریں گے تو ایسے کیسے چلے گا ایسے دیش نہیں چلے گا میں تو کہہ رہی ہوں 73 ورشی پردھان منتری جو ہے انکا ٹھیکا ہونا چاہیے انکو بھی ہٹا دینا چاہیے انکو بھی ہٹا دینا چاہیے انکی جگہ کوئی اور پردھان منتری بننا چاہیے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے پتھکار بندو آپ بتائیے اس چیز کے لئے بہمت کی بات ہوتی ہے نہیں بہمت کیا ہے بہمت کچھ نہیں ہے آپ نے سمیں ٹھیکے داری بنا رکھی ہے جہاں دیکھو وہاں سرپ ٹھیکے چل رہے ہیں اور چل رہا آپ ٹھیکے میں دیکھ لیجئے پلوں کا ٹھیکا کتنا اچھا چل رہا ہے کتنے پل گر رہے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں ہے نا آپ بادوں کو دیکھ لیجئے کتنی بادے آرہی ہیں ٹھیکے پہ انہوں نے ائرپورٹ بنوا دیئے ان ائرپورٹ کے کارن کہ جو دیکھو وہ ہی ٹھیکے داری بہت جلدی بھارت کی جنت اس ٹھیکے دار کو ہی ختم کر دے گی ووٹ کے لیے سیاسی تیر مانتے آپ اس کو بہت ووٹ کے لیے سیاسی تیر مانتے بلکل مانتے ہیں کیوں اگنی ویر کی ویجے جو سکھ پر ساتھ کھڑے ہیں اس کا بیرات تم کرتے ہیں تو ہماری پارٹی پوری سادھ ہم ان کے ساتھ اگنی ویر ارکشن بھی کیا دور سیاست ہے بولو تو بغاوت ہے چبھو تو ندابت ہے 48 سال کی نوکری کوئی نوکری ہوتی ہے کسی فیکٹری میں دس سال نوکری کرنے کے بعد بھی اگر اسے مالک لکال دیتے تو وہ افسوس کرتا ہے اور چار سال کے بعد کی نوکری کوئی نوکری ہے ہر سیتالیس سال کے بعد یہی کرنا تو دیش کدھر جائے گا نوکری جس طریقے چلتی آرہی ہم ایسی طریقے چلتی آئے آپ نے پور چناؤ میں دیکھ لیا ہوگا کہ تمام جوان جہاں بوتوں پر تھے سائلنٹ موڈ میں تھے کسی نے کسی کو کچھ دے گا آج کا نتیجہ یہ ہے کہ چار سو بیکار ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ دیش اس طریقے سے چلنا چاہیے جو دیش کی ضرورت ہے میں بھی اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں دو پیسے خرچ اس لیے کے لیے آگے بڑھتے ہیں 10% اس کو جب آرکشن ملے گا تو وہ سرکاری نوکریوں کے لیے اپنے کو پا لے گا اس کا فائدہ ہمارے نو جوانوں کو ملے گا اس کو جو پیسہ ملے گا اس سے وہ اپنا دھندہ بانی بجنس کر سکتا ہے 25% ایسے لوگ ہیں جو اچھے اس پہ رہیں گے تو ان کو بھرتی کر دیا جائے گا اس کے پیچھے بہت لمبی وہ ہے جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں سرکار کا پیسہ اتنا جاتا ہے چالیس ہزار روپے پینشن بن کی اور فورس کا آدمی ریٹائر منٹ کا مرتی ادھر کم ہوتی تو اس میں جو پیسہ جاتا ہے کم سے کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں ریٹائرمنٹ کے لوگ ہیں ان کو پیسہ جارہا ہیں تو سرکار کا پیسہ کافی لگتا ہے لگتا لگتا لگتا